نبی کریم علیہ السلام لاشوں کے ڈھیروں کے پاس سے گدرے تو کفار کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں نیچے سے ایک مسربان کی آواز آئی حضور کے پاؤں کی آٹھ سے وہ صحابی سمجھ گئے کہ صحیح سرکار کے پاؤں کی آٹھ ماں سے بھی اگر پوچھو نا یہ کس کے پاؤں کی آٹھ ہے کس کے جوتوں کی آواز ہے ماں ماں ہو کے بھی نہ پہچان سکے لیکن نبی پاک کا غلام حضور سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ سرکار کے قدم رکھنے کی اداؤں کو بھی اسے احساس ہوتا ہے کہ سرکار کے قدم ہیں عواز دے یا رسول اللہ میں فلان سے زخمی ہوں سرکار اب اوپر سے لاشیں ایک طرف کر کے سرکار اس کے سرانے بیٹھ گئے بیٹھ کے اس کا سر گود میں رکھ لیا اور کچھ جگہ حفظ شیرہ تھی فرماتے ہیں بچے ناز رفت باشد زے جہاں نیاز مندے کہ با وقت جہاں سپردن بس رش رسی دباشی یا رسول اللہ وہ کتنے ناز نخرے سے دنیا سے گیا ہوگا جس کے دم توڑتے وقت آپ سرانے آکے بیٹھے ہوں گے سیہتیں لاکھوں میری بیماری غم پہ نصار سیہتیں لاکھوں میری بیماری غم پہ نصار جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے عدیب پشابری کہتے ہیں چوتو مسیخہ دم اگر تیمار رنجوری کند رنجور از حق آرزو ہر روز بیماری کند تیرے جیسا عیسوی صفات محبوب اگر میرے سرانے آکے بیٹھے ملعال پوچھ لے کہ بتا تیرا حال کیا ہے روزانہ نفل پڑھ کے رب سے دعا مانگوں کہ خدایہ ہمیشہ بیمار رکھ عزو سرکار کی بیمار پورسی سے جو مزہ آیا ہے اس نشے نے مجھے بیماری کی عذیت سے بے خبر کر دیا ہے مرنے والا موت کے وقت بھی مسرد کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے دل نہ کیوں مزترب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں امیر خضرو دیل بھی فرماتے ہیں کہ کششے کے عشقدارد ننگوزاردت بدیسا بجنازہ گر نہیں آئی بمزار خواہی آمد عشق کے اندر جو کشش ہے وہ آپ کو یوں ہی نہیں فارغ پھر نہیں دے گی اگر آپ میرے جنازے میں تشریف نہیں لائیں گے تو میری قبر میں تو آپ کو ڈپارٹمنٹلی آنا پڑے گا میں ایک مانا پروسیجر ہے کوئی سے کہا آپ تشریف لائیں گے تو میں کتنا خوش تشریف ہوں گا کہ مر کے آپ کی زیانت ہمیں یہ سرائے گے موسیقی